موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ سبی کا خیر مقتب ہیں ایٹین تلنگارہ نیوز پر آج بروز اتوار یعنی سنڈے بہ تاریخ 12 ڈیسمبر کا دن ہے آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ایٹین تلنگارہ نیوز کا خاص خبر نامہ کرونا وائرس کی ممکنہ تیسری لہر کا خطرہ ہندوستان میں برتے ہوئے کرونا وائرس کے ایمیکرون ویریانٹ کے کیسز کی وجہ سے بہت زیادہ ہے اس سے پہلے دن میں کنناٹک، آندھر پردیش اور چندگر میں تازہ انفیکشن کا پتا چلنے کے بعد بھارت میں اومیکرون کے کیسز کی تیدہ 36 ہو گئی جبکہ ایک سال بیس سالہ اٹلی میں نئے تناؤ کے لیے مضبط تجربہ کیا آندھر پردیش نے آئیلینڈ سے تعلق رکھنے والے چونتیس سالہ مسافر میں نئے تناؤ کا پہلا کیس ریپورٹ کیا کرناٹک میں جنوبی آفریقہ سے ایک چونتیس سالہ واپس آنے والے نے ایمیکرون کے لیے پوزیٹیف تجربہ کیا ہے چونکہ تلنگانہ راشتر سمیتی ٹی آر ایس حکومت اتوار کو اپنی دوسری میاد میں تین سال مکمل کر رہی ہے چیف منسٹر کے چندرشکر راو فلاحی اسکیموں اور ترقیاتی پروگراموں کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کی علاوہ دو ہزار تیویس کے اسمبلی انتخابات کے لیے اپنی پارٹی کو تیار کرنے کے لیے تیار ہے پارٹی ذرائع کے مطابق چیف منسٹر نے سولہ ڈیسمبر کو ایمیل سی انتخابی ذابطہ ختم ہونے کے فوراں بعد لوگوں کو موثر خدمت فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ کو سخت کرنے اور حکومتی مشنری میں اصلاحات پر اپنی توجہ مرکوز کی ذرائع نے مزید کہا کہ جنوری میں سنکرانتی کے فوراں بعد دو ہزار بائیس میں پارٹی بھارتے جنتہ پارٹی بی جے پی ریاستی یونٹ کے صدر بنٹی سنجے کمار نے کہا کہ تلنگانہ راشہ سمیتی ٹی آر ایس اور کانگریس مشترکہ طور پر اگلے عام انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں حال ہی میں پارلیمنٹ میں ان کے تعلیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں جماعتیں خریب آ رہی تھی ہفتے کو ہیدراباد میں بی جے پی کے دفتر میں پانچ سو لوگوں کو شامل کرنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جن میں زیادہ تک ٹی آر ایس اور کانگریس سے ہیں کلوہ کرتی حلقے کے امنگل منڈل سے بی جے پی میں شامل ہے سنجے نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندرشکر راو نے شراب کی فروغ سے پچاس ہزار کروڑ روپے کی آمدنی کا حدف بنایا ہے ریاست کو شراب کی خپت کی پناہ گاہ میں تبدیل کرنے کا پی آر ایس پر الزم لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چندرشکر راو نے ریاست میں تین نئی اسکی میں شروع کی ڈرنگ اینڈرول، سونگ اینڈ سول اور جھلاو اور وسائل کو لوٹو امیکرون کے خطرے کے درمیان ایک نئی کوویڈ نائنٹین خصم کا تلنگانہ میں سرکاری رہائشی اسکول میاری آپریٹنگ طریقہ کار کو سختی سے نافذ کر رہے ہیں سنگر ایڈی اور کھمم کے اسکولوں میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز پائے جانے کے بعد کیا ہے سنگر ایڈی زلے میں پچینو طلبانے حال ہی میں کوویڈ نائنٹین کے لیے پوزیٹیف تجربہ کیا ہے جبکہ کھمم زلے میں نومبر میں انتیست مضبط تجربے کیے گئے ہیں کوویڈ کے پھیلاؤں کو روکنے کے مقصد کے ساتھ ڈسٹرک میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسرز ڈی ایم ہیچو نے اسکولوں کے حکام کو مزید چوکس رہنے کو کہا ہے چونکہ تلنگانہ حکومت کوویڈ نائنٹین میں ممکنہ اضافے کی تیاری کے لیے کوشش کر رہی ہے مخدمت نئے ورجن کے تناظر میں اومیکرون ملک میں کوویڈ نائنٹین کی تعداد کا پتہ چل رہا ہے بیستر پچپن ہزار چار سو بیالیس ریاست کے نیجی اور سرکاری اسپتالوں میں بیستروں سمیت تک بڑھا دیا گیا ہے یہ تقریباً پچاس فیصد اضافہ ہے بہترین سلوائی کے ساتھ آپ کی ہر پسند کا لحاظ واجبی دام میں بلکل ہی نئے سٹاک کے ساتھ آپ کی تشریف آوری کے منتظر بدلتے فیشن کے ہم ختم ابرار فیشن فابرکس موسیٰ پولی بیسائیڈ پستہ ہاؤس حسینی علم روڈ حیدرباد